السلام علیکم تو کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوگئے تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لیکس اور رومرز میرے سامنے آئے تھے تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک شورٹ سی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو یہاں پہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تر جو ہے وہ کچھ ایمیجز دیکھی ہوگی جس میں آپ کو ایک سمارٹ فون دیکھ رہا ہوگا جو کہ کوکولا کی برینڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ آگے پیچھے ہر جگہ جو ہے وہ مارکٹ کیا جا رہا ہے اور جو لوگ اس لیگ اور رومرز کو صحیح سے نہیں جانتے جو انہوں نے اس لیگ اور رومرز کو صحیح سے پورا نہیں دیکھا کمپلیٹ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوکولا جو برینڈ ہے وہ اپنے کمفرٹ زون سے بہت زیادہ باہر نکل کے یہاں پہ ایک سمارٹ فون لانچ کرنے جا رہا ہے جیسے کہ ٹیسلا جو کمپنی ہے وہ بھی کر رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیسلا انڈریکلی آپ ٹیسلا کو جو ہے وہ ایک ٹیک کمپنی کہہ سکتے ہیں باقی اسے ایل کچھ بھی لانچ کر سکتا ہے لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوکوکولا اپنا ایک سمارٹ فون بنا سکتا ہے کیا یہاں پہ بینہ کوئی مینوفیکٹرنگ پلانڈ کے وہ اپنی ایل سی ڈیس یا ایل ای ڈی ڈیس پلیس وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ بنانے لگ جائے گا چپس بنانے لگ جائے گا پروسیسر بنانے لگ جائے گا تو اس کا جواب ہے نہیں جی ہاں کوکوکولا کی طرف سے یہ سمارٹ فون بلکل بھی نہیں آنے والا ایسا اگر آپ سوچ بھی رہے تھے تو آپ بلکل گلت سوچ رہے تھے یہاں پہ کوئی ایسا برینڈ جو کہ پہلے سے سمارٹ فون انڈسٹری میں ہے وہ کوکوکولا کے ساتھ کولیب کرنے والا ہے اور آپ کو ایک کوکوکولا سپیشل ایڈیشن فون دیکھنے کے لیے مل جائے گا اس برینڈ کی طرف سے جیسے کہ پہلے ہم نے ون پلس اور ریل می کی طرف سے کافی زیادہ ایسے کولیبریشن اور سپیشل ایڈیشن فون پہلے دیکھے ہوئے ہیں تو میں بتا دوں کہ یہاں پہ برین ہے وہ سوچتی ہے کہ اس والے پروڈک یا اس والے موڈل میں ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی انویشن نہیں ہے ایسی کوئی انویشن نہیں ہے جسے ہم مارکٹ کر پائے اور جو ہے وہ مارکٹ یا آڈینس کو گریب کر پائے اٹریک کر پائے اپنی طرف اور انڈائریکلی اٹلاس جو ہے وہ سیلز کر پائے زیادہ سے زیادہ تو اس لیے وہ لوگ ایسے برینڈ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے فیمس کریکٹرز یا آٹوموبائلز کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ کولیب کرت ہے ان کا سپیشل ایڈیشن نکالتی ہے تاکہ جو ہے ان کے جو فین ہے پہلے سے جو ان کی مارکٹ ہے اور ان کی جو آڈینس ہے الگ سے جیسے کہ میکلرین ایڈیشن آپ نے دیکھا تھا مانپلس کی طرف سے ویسے ہی جو یہاں پہ الگ الگ کریکٹرز کی طرف سے سپیشل ایڈیشن ہم دیکھتے ہیں کریکٹرز کے ساتھ کولیب کیا ہوگا ہوتا ہے گوکو ایڈیشن آتا ہے اور ایسا کوئی بھی اب جو ہے وہ ایڈیشن نکال سکتے ہیں تو ان کے جو فینس ہے وہ ان پروڈکس کو ایک بار تو جو ہے وہ دیکھے گئی اور شاید اچھی طریقے سے اگر مارکٹنگ کی ہوگی تو وہ لوگ شاید خرید بھی لے اور اٹلاس انڈائریکلی وہ لوگ جو ہے اپنی جو مین برینڈ ہے جس نے کولیب کیا ہے وہ اپنی سیلز کو زیادہ کرنے میں انکریز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتی ہے پوری سٹریٹیجی کسی بھی برینڈ کا کسی بھی برینڈ دوسرے برینڈ کے ساتھ کولیب کرنے کی اور داری سی بات ہے کوکو کولا کی بھی ایک ا اپنی فین بیس ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف کوکو کولا ہی پیتے ہیں کوڑی رنگز میں جب بات آتی ہے تو وہ دیفنیٹلی اس فون کو ایک بار تو چیک آؤٹ کرے گے ہی اور پیسے بغیرہ ہوگے تو وہ لوگ شاید خرید بھی لے گے بہت بڑی مارکٹ ہے یہاں پہ انڈیا اور پاکستان میں بھی کوکو کولا بہت زیادہ کنزیوم کی جاتی ہے اب جو برینڈ ہے جو کوکو کولا کے ساتھ کولیب کر رہا ہے ایکسپیکٹڈ ہے لیکس اور رومرز کے ساتھ سے وہ ہے ریال می جی ہاں آپ نے ریال می کی طرف سے ویڈیو بغیرہ بھی دیکھی ہوگی کہ ریال می جو ہے وہ ٹیز کر رہا ہے کہ سمتنگ انٹریسٹنگ اس ببلنگ تو جی ہاں اس کا مطلب یہی ہے شاید کہ ریال می کو کوکو کولا کے ساتھ کولیب کرنے والی ہے اور ریال می کا جو ٹین پرو فائیو جی ہے میرے خیال سے ایکسپیکٹڈ ہے شاید ریال می ٹین بھی ہو وہ جو ہے وہ کوکو کولا کے ساتھ کولیب کرے گا اور اس کا ایک سپیشل ایڈیشن کوکو کولا ایڈی تو ہوگے یہاں پاکستانی جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ کیوریس ہوگے کہ یہ فون کیسا دیکھنے میں لگے گا کس طرح سے مارکیٹ کو گریب کرے گا اور کیسا پر فرم کرے گا یہ بیسیکلی فون جو ہے وہ بجٹ سیگمنٹ میں ہونے والا ہے لیکن یہاں پہ پاکستانی اس کے لیے بہت زیادہ بڑی بیڈ نیوز ہے کہ کرنٹ سوچویشن کے حساب سے مجھے پرسنلی تو لگتا بھی نہیں کہ یہ فون جو ہے وہ پاکستان میں لانچ ہو سکتا ہے اور تو اگر لانچ ہو بھی گیا تو یہ بجٹ سیگمنٹ کا فون تقریباً آپ کے حساب سے یہ بجٹ میں آنے نہیں والا یہ ساٹھ ستر یا اسی ہزار روپے کے پرائس ٹیک کے ساتھ بھی لانچ ہو سکتا ہے اور ٹیکسز اگر ہم نے کچھ زیادہ ہی لگا دی ہے تو اسی ہزار سے بھی کرس جو ہے وہ کر سکتی ہے اس کی پرائس جیسے کہ اس وقت ریل می نائن پرو کی پرائس جو ہے وہ کرس کر چکی ہے بجٹ سے بھار تو ایسا بھی ہو سکتا ہے تو پاکستانی اس کے لیے بہت زیادہ بیڈ ن نیوز ہے کہ شاید ان کو یہ کوکولا کا فون جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ہی نامیلے پاکستان میں اور اگر لانچ ہو بھی گیا تو یہ جو ہے وہ اوقات سے باہر ہونے والا ہے خیر باقی یہ ساری leaks اور rumors وغیرہ جو ہے وہ سب کچھ ہمیں انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ملا ہے انڈیا کے ٹوٹر پہ ہی انڈیا کے ٹوٹر پہ ہی جو ہے وہ ہمیں کافی زیادہ ٹویٹس دیکھنے کے لیے ملے ہے جو ہے یہاں پہ کوکولا کے سمارٹ فون کے ریلیٹڈ بھی اور یل می نے بھی جو اپنے جو تیس کیا ہے وہ بھی یل می انڈیا کے جو اکاؤنٹ پہ ہی وہ ویڈیو ڈالی ہے تو انفرچنٹلی پاکستان میں تو ٹوٹر پہ صرف ہمیں پولٹیکل ٹرینٹس دیکھنے کے لیے ہی ملتے ہیں باقی کوئی leaks اور rumors ایسے کبھی بھی ہمیں کسی بھی برینڈ کی طرف سے نہیں ملے تو خیر پاکستان کی بات ہم پھر کبھی کرے گے ہوپس ہو کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس leaks اور rumors کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا اور آپ بھی بہت زیادہ excited ہوگے یہاں پہ کوکولا فون کے بارے میں ہاں اور ایک اور بات بتا دوں پاکستانی کو یہاں پہ ایک اور بار دکھ ہوگا کہ انڈیا میں یہ فون بجٹ سیگمنٹ میں ہی نکلے گا اور expected price جو ہے وہ انڈیا میں یہ موبائل فون آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا ملتے ہیں نیکس کسی ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا تھینکیو اللہ حافظ